موسیقی وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ what kind of effect is this show is having on them آج ایک نوجوان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو پورا college ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے تو مجھے بھی کچھ feedback ملنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس show کی طرف آنا شروع کر دیا انہوں نے and they're trying to understand کہ what we're really trying to talk about بہت سارے لوگ ہیں یہ بھی سوال تھا کہ in a nutshell اگر آپ بتائیں کہ اسرار خودی یعنی جو اسرار خودی کا concept کیا تھا and obviously through sitting with زیاد حامد صاحب بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی لیکن obviously if you hear it from him اس کی تاثیر بھی مختلف ہے تو آج ہم show start کرنے سے پہلے I would like to congratulate you on such huge success you become a cultural icon of a sort and یہ مبارک جو پشین گوئی ہیں جو آپ کر رہے ہیں through اقبال and through قرآن ہمیں بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور اس کے بہت سارے ہمیں اثرات نظر بھی آنے لگ گئے ہیں جیسا کہ دس دن پہلے پاکستانی cricket team نے world cup جیتا تو ہمیں پتہ چلا بہت سارے لوگ نے فون کیا کہ ہم champion بن گئے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم champion نہیں بنے ہمیشہ سے champion تھے آپ نے صرف شاید ابھی realize کی ہے and no world cup should tell you کہ you're a champion you should already know that اور تو یہ جو جذبہ ہے اور یہ پیغام ہے یہ نوجوانوں تک پہنچانے کا جو ذمہ ہم لوگ نے اٹھا لیا ہے hopefully this will come through but before we go on any further we're gonna try to conclude سارے خودی tonight but if not we're actually going towards that but before that میں زائد صاحب سے request کروں گا کہ جو لوگ یہ show دیکھ رہے ہیں اور وہ بیج میں سے on off کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بیماری لوگ کو on off کرنے والی switching channels کہ شاید ساتھ والے channels پر کوئی dance miss نہ ہو جائے تو obviously it's a dry subject it's a لوگوں کو اپنی خودی یا اپنے آپ کو جنجوڑنے کا کوئی شوق نہیں کہتے جس طرح زندگی چل رہی چل دو آپ لوگ تو آکے زندگی خراب کرنے کے چکر میں تو اگر خراب کر رہے ہیں یا اچھی بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم اس پوری تعلیمات کے ثرو پلیز آپ جو لوگ پہلی دوار شو دیکھ پوچھتے تھے کہ آپ کس طرح لوگ پاکستانی اس قوم کو جو مردہ ہو چکی ہے یعنی لوگوں کے ذہن میں مردہ ہو چکی ہے ملک ٹوٹنے والا ہے مایوس ہی چھا گئی ہے کس طرح بات کرتے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ اس کی ہاں اور نام دنیا کے فیصلے ہوں گے اور ابھی جو بات آپ نے کہ دس دن پہلے ہم ورلڈ چیمپئن کیسے بن گئے ہم ورلڈ چیمپئن تھے ہم کو احساس نہیں تھا اس بات ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ستاون مسلمان ممالک ہیں کوئی مسلمان ملک دنیا کے کسی کھیل میں ورلڈ چیمپئن نہیں کبھی بھی نہیں رہا سوائے پاکستان کے ہم جس کھیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں ورلڈ چیمپئن ہو جاتے ہیں کرکٹ کے بھی رہے ہوکی کے بھی رہے سکوش کے بھی رہے یوٹن کے بھی رہے جس مرضی کھیل میں ہم جائیں جس مرضی فیل میں چلے جائیں جس لیول پر ایک کٹنگ ایج سائنس ٹکنالوجی اور ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ اس ملک میں ہو رہی ہے جس طرح ہم نے نیوکلئر مسائل پروگرام بنائی اور ساری ٹکنالوجی جو ہم نے خود بیلڈ کی ہے دنیا میسمرائز ہے ہیران ہے ہم نے کر کیسے لیا یہ یہ بھی ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے جب ایک قوم ایک گروپ ایک ٹیم یہ ریالائز کر لیتی ہے کہ میں نے اپنا اوبجیکٹیو حاصل کرنا تو اس کے لیے کائنات موو کرتی ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو موو کرتا جس کو کہتے ہیں پوری فطرت تقدیر ہلنا شروع ہو جاتی ہے اس مقصد کو اچیف کرانے کے لیے اس قوم کی غلطی اور کتائیوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں کیونکہ دیکھو جب آپ جنونی اور دیوانے ہو کر کسی مقصد کی طرف جاتے ہو تو پھر نیچر مدد کرتی ہے پھر کائنات آپ کی مدد کرتی ہے دشمن غلطیاں کرنے لگتا ہے آپ کی غلطیوں پر پردہ ہوں چاہے وہ قوموں کی تقدیر سازی ہو انسان کو یہ فیت اور یہ بلیف چاہیے کہ اکبال کا یہ بلیف جس فرد میں آجائے یا جس قوم میں آجائے یا جس کرکٹ ٹیم میں آجائے دنیا کے پھر کوئی طاقت اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی اسرار خودی کا راز بھی ہم نے جو سب سے پہلے ڈاکومنٹ اقبال کا لیا اور اقبال کا یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے 1914 اور 1918 کے درمیان اقبال نے دو کتابیں لکھی اور دونوں پرشن ڈاکومنٹ سے اسرار خودی اور رموز بے خودی جس طرح مولانا جلال الدین رومی نے اپنی پرشن مصنوی مولانا روم لکھی اقبال کو روحانی طور پر باقاعدہ ملاقات کر کے مولانا جلال الدین رومی نے ایک فیزیکل ایک سپیرچول ایک 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 اکسپیرنس میں مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا اقبال کو کہ یہ دو مصنوی لکھو اقبال نے ان سے یہ کہا کہ آپ تو لکھ چکے مصنوی مولانا روم مولانا نے فرمایا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو لکھو کہ تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا اس بات کو جسٹس جاوید اقبال نے کتاب زندہ رود میں کوٹ کیا کہ اقبال خود لکھتے ہیں اپنے دوستوں کو میں نے یہ اسرار خودی اور اس طرح لکھی ہے کیا فورسز میرے اندر آپ کرتی تھی کہ مجھ سے لکھوائی گئی اسی لیے دیکھئے اس ڈاکومنٹ کو عام ڈاکومنٹ نہیں سمجھ یہ ایک حیرت انگیز میسٹیکل میسٹیریس سپریچول ڈاکومنٹ ہے اسرار خودی جس کو ہم نے ٹچ کیا ہے کہ جس کا فوکس ہے جس کا objective ہے ایک انسان کا revival اصرار خودی کا مطلب یہ ہے ایک انسان جب اپنے آپ کو سلف ڈسکوری کے پات پہ جاتا ہے اپنے اندر کی فورسز کو ریالائز کرتا ہے جب وہ یہ ریالائز کرتا ہے کہ نیگٹیو اور پوزیٹیو فورسز کون سی ہیں پوزیٹیو فورسز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے نفس کیا ہے قلب کیا ہے اور انسان کے وجود میں کائنات کے ساتھ وہ لنک اپ کس طرح کرتا ہے ہاو سینرجی جو پوری کائنات نے پھیلی ہے وہ اپنے وجود کے ذریعے کس طرح اس کو اپلائی کرتا ہے دنیا میں کہ پھر اپنی تقدیر بھی تقدیل کرے اور قوم کی تقدیر بھی تبدیل کرے یہ ساری آئیڈیولوجی اسرار خودی میں رموز بے خودی is a collective document کہ جب اس طرح کے بہت سارے انسان تیار ہو جائیں گے تو پھر وہ مل کے کمیونٹی کے طور پر کیسے کام کریں گے اس پر ہم بعد میں آئیں گے تو بہور میں بڑے مشہور ماشاءاللہ بزرگن کی بڑی کتابیں بھی ہیں لوگ ان کا بہت بڑا حلقہ بھی ہے ایک دفعہ کسی نے واصف علی واصف سے پوچھا کہ اقبال کے کچھ شیئروں کی تشریح کر دیجئے تو حضرت واصف فرماتے ہیں کہ اقبال کے شیئر کی تشریح کرنے کے لیے اور اس کا حق تو قلندر ادا کر سکتے لیکن جتنا ہمیں اجازت اللہ نے دیا جتنی اپرچونیٹی ہمیں ملی جتنا محبت اور پیار اور اخلاص کے ساتھ ہم ایک سنسیر جذبے کے ساتھ ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرس نہیں ہے اقبال کو پروموٹ کرنے کا سوائے اس کے کہ وہ داکومنٹ کہ جو سپریچول ڈیمینشن میں سپریچول ڈیوائن انسٹرکشن کے تحت لکھا گیا اقبال کی پوری روح کا پورے کلام کا پوری زندگی کا نچوڑ حالانکہ یہ پہلے ڈاکومنٹ ہیں لیکن اس کے بعد جو کچھ اقبال نے آنے والے وقتوں میں کام کیا ہے اس کی فاؤنڈیشن اس اثرار کے لئے جا رہے ہیں انشاءاللہ this is what we are going to do اس کے بعد رموز کی طرف ہم آئے گی آنے والے 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 آنے والے